ہم سنائیں گے آپ کو شیر اور بکری کی کہانی کسی جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا اس کا چھوٹا سا بیبی اپنی ممہ کو چھوڑ کے گھر سے باہر کھیل رہا تھا اچانک وہ کھیلتی کھیلتی بہت دور نکل جاتا ہے اور کھو جاتا ہے وہ بہت ڈون تھا اپنی ممہ کو لیکن اس کو اس کی ممہ ملتی ہی نہیں وہ کافی دور نکل چکا تھا اور رات ہو چکی تھی اب وہ ڈر رہا تھا کہیں مجھے کوئی بڑا جانور آ کے نہ کھا جائے اسی لیے وہ کسی درک کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا اتنے میں بکری کا گزر ہوتا ہے اور وہ دیکھتی ہے چھوٹا سا بیبی ڈھرا سا ایما بیٹھا ہے جا کے اس کو پوچھتی ہے کیا ہوا بیٹھا تم یہاں اتنی رات کو کیا کر رہے ہو تو چھوٹا سا بیبی بولتا ہے میں کھو گیا ہوں میری ممہ مجھے نہیں مل رہی مجھے ڈر لگ رہا ہے بکری بولتی ہے کوئی بات نہیں بیٹھا ڈر ہو نہیں چلو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو ورنہ کوئی بڑا سا جانور آ کے تمہیں کھا جائے گا چلو تم میرے ساتھ میں تمہیں اپنے گھر لے جاتی ہوں پھر شیر کا بچہ بکری کے ساتھ چل پڑتا ہے اور اس کے گھر چلا جاتا ہے وہاں پھر بکری کا بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے شیر کا بچہ اور بکری کا بچہ دونوں مل کے خوب کھیلتے ہیں اور بکری اپنے بچے کی طرح شیر کے بچے کا بھی بہت خیال لگتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے جو خود کھاتی ہے اسے کھلاتی ہے جو خود پیتی ہے اس کو پلاتی ہے اس کی پرورش کرتے 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 دونوں بچے بہت بڑے ہو جاتے ہیں شیر تو بکری کے ساتھ رہتے رہتے بلکل بکری بن چکا تھا بلکل آدھتے اس کی بکری کی جیسے آگئی تھی وہ ہر کسی سے ڈرتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی مار کے چلے جاتے تھے تو یہ کچھ بھی نہیں گتل تھا کچھ نہ کہتا اس کو اتنے میں درک کے اوپر سے ایک منکی اس کو دیکھتا ہے منکی اس کو دیکھ کے چھپ جاتا ہے جنگل کا بادشاہ آ گیا چھپ جاؤ بھئی چھپ جاؤ کہ یہ مجھے کھا نہ جائے چھپ جاتا ہے اور جو شیر ہوتا ہے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ بولتا ہی نہیں ہے بندر بڑا حیران ہوتا ہے یہ کیا یہ کیسا شیر ہے جو مجھے کھا بھی نہیں رہا مار بھی نہیں رہا چھپ چاپ بس مجھے دیکھ رہا ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی شریف شیر ہے بندر اس کی آہستہ آہستہ روز اس کو چیک کرتا ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں ہے اس کی روز دیکھتا رہتا ہے اسے پھر ایک دن یہ سوچتا ہے جنگل کا بادشاہ اور بکری کی طرح سے رہ رہا ہے بالکل بکری والی عادتیں اس کے اندر ہیں کیوں نہ میں اس کو پہچان کرواؤں جا کے اس کے پاس پھر ایک دن یہ اس کے پاس چلا جاتا ہے اور شیر ہوتاں کہتا ہے دیکھو بیٹا تم تو اس جنگل کے بادشاہ ہو لیکن تم ہر کسی سے ڈرتے کیوں ہو اوہ تم تو بلکل بکری کی جیسے ہو گھاس کھاتے ہو کبھی شیر کبھی گھاس کھاتا ہے کیا ہاں وہ تو گوش کھاتا ہے تو گوش کھور ہوتا ہے وہ تو تو چیر پھاڑ کے کھانے والا جانور ہے تمہیں پتا نہیں ہے تمہیں اس جنگل کے بادشاہ ہو تو شیر کا جو بیبی ہوتا ہے شیرو وہ کہتا ہے نہیں میں بکری ہوں میں بکری ہوں بندہ کہتا ہے نہیں تم بکری نہیں ہوں چلو تم میرے ساتھ میں تمہیں بتاؤں کہ تم اس جنگل کے بادشاہ ہو پھر اسے کوئے کے پاس لے کے جاتا ہے اور دیکھ بولتا ہے دیکھو اس کے اندر تمہیں تمہارے ممہ پاپا نظر آئیں گے پھر اس کے بعد جب یہ جھانکتا ہے دیکھتا ہے اپنا اکس دیکھتا ہے تو اس کو اپنے ممہ پاپا یاد آ جاتے ہیں جیسے ہی وہ آواز نکالتا ہے بھاری بھر کمسی شیرو والی اس کو یاد آ جاتا ہے اس کے ممہ پاپا تو شیر تھے واقعی وہ تو جنگل کے بادشاہ تھے اور میں بھی ان کا بیٹا ہوں اب اس کو اچھے سے ساری یادیں آ جاتی ہیں واپس اور وہ بندر کا شکریہ آدھا کرتا ہے کہ تم نے مجھے یاد دلا دیا میں کون ہوں پھر ہمیشہ سے وہ جو ہے اس دن کے بعد ہسی خوشی بلکل شیروں کی طرح جنگل کے بادشاہ کی طرح زندگی گزاننے لگتا ہے کیسی تھی کہانی اچھے اچھے تھی اللہ حافظ کریں اللہ حافظ